جو آ کر آج میرا پریس کامپرنس میں ملے ہیں میں پریس میڈیا کے ذریعے سے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ریلائنس کالج ہمارے پاس تین کالجز ہیں ریلائنس ڈگری کالج ریلائنس اوکیشنل جونئر کالج اور نیو ریلائنس جونئر کالج جو سلیم مصود کامپلیکس دوری شکری پہ ہے اس میں ہم ایک رسائید کر رہے کہ ریلائنس اوکیشنل جونئر کالج جو لڑکیوں کے لیے بیس لڑکیوں کے لیے فری تعلیم دینے کا ہم بارہ کر رہے ہیں دو سال کے لیے ان میں کوئی پیسے ہی ہو دینے کا یہ نہیں رہیں گا کوئی فیز بننے کی نہیں رہیں گے ان کو بونافائیڈ وغیرہ جو بھی ہیں تو آپ فری رہیں گا شاہر ہی آپ ان سے بڑھنا رہے گا نہیں کوئی فنڈ نہیں ہے کسی کا خوشیہ نہیں ہے یہ صرف ماری خوشیز سے اس میں جو میرے جو ریسپونسیبول پرسن ہوں جو میرا نام بندگی ہے جو میں خود پر ایک ایم ڈی اس کالیج کا ایم ڈی بنائی ہوں اور میرا شاہین ہے سکول بھی ہے جس کا میں وہ بھی اسکی سکول کا بھی میں ایم ڈی ہوں اس میں کوئی کمرشل نہیں ہے میں ایک ٹیچر ہونے کے ناتے یہ انیشیشن لیا ایک بچے قریب اور آرکلون تک عوام تک پہنچا ہیے پاس کہ یہ بیس بچےوں کو فری میں ایڈمیشن ایڈکیشن دینے کے لیے کس میں دینا چاہنا چاہا ہوں اسکول میں یا کالیج میں کالیج میں دینا ہے میں جب جانتے ہیں اسکول میں میں 30 بچےوں کو فری دے چکا ہوں جو بچیاں پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک ہمارے پاس نیو ریلark جونیر کالیج ہے اس میں بھی 30 بچےوں کو فری دیتیا ہوں ایم پوکیشنل میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کو یہ خالی سے بچوں کے لیے ہے یہ بچوں کے لیے بھی یہ بچوں کے لیے یہ بچوں کے لیے دیزائن کریں اس میں ایک چیز ہے کچھ اگر responsible person جو ایریے کے ایکوں سے بھی ایریے کے رہنے دیجئے جو معلومات ہے جیسا کہ امام صاحب کو لے لیجئے اگر انہوں ایک لیٹر لکھ کر دیئے کہ صرف آپ ان کو free mail دیجئے admission یہ بچہ آپ بلکل پڑھنے سکتا فیس ان کے financial conditions اچھے نہیں ہیں اگر یہ conditions کے ویسے بیس پہ کر انہوں ایک لیٹر دیئے تو ایک کیا رہتا ہے ایک protocol رہتا جو ہموں کو follow کرنا ہے لیٹر کے ذریعے آپ ایک سکتے ہیں لیٹر کے ذریعے اگر انہوں نے یہ کرے تو بائیس کو بھی اپن کیا ہے free mail admission انہوں نے scholarship apply کر لینا ہے اگر scholarship آگئی گورنمنٹ کی تو ٹھیک ہے اور add کریں گے اور بچوں کو اور اپن خدمت کر سکتے اور بچوں کو پڑھا سکتے اگر انہوں نے apply نہیں کرے تو انہوں کو کوئی force نہیں رہے گا انہوں نے اچھا پڑھ لیئے پورے qualified ہے board registered lecturers ہیں یہاں پہ